دوستو آج کی یہ کہانی ہر ایک اسٹریڈنٹ کو سننی چاہیے کیونکہ یہ کہانی آپ کی کالیج لائف یا پھر اس کو لائف سے جڑی ہوئی ہے دوستو میں اقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں یدی آپ لوگ اس ویڈیو کو دیکھیں گے تو آپ ہمارے چینل کو سسکرائب کیے بنا نہیں رہ پائیں گے کیونکہ آج کی اس میڈلیکچر میں آپ کو ایسے گولڈن رول کو میں بتاؤں گا جو کی آپ اپنے لائف کا پانچ سال بیتیت کرنے کے بعد بھی نہیں سیکھ پائیں گے دوستو آج کی یہ کہانی ایک ستائیس ورسی لڑکے روحیت نام کی ہے جو کی آٹو ڈرائیور ہوتا ہے اس کے ایک بچی ہوتی ہے وہاں سادھی صدا ہوتا ہے دوستو ایک دن وہاں صبح صبح اپنے آٹو کو لے کر روڈ پر آتا ہے تو وہیں سے ایک بیجنس مین گزر رہا ہوتا ہے تو بیجنس مین کو اپنے کمپنی پر جانا ہوتا ہے تو وہاں بیجنس مین آٹو ڈرائیور کو کہتا ہے کہ کیا مجھے آپ کمپنی تک چھوڑ دیں گے تو آٹو ڈرائیور کہتا ہے چالیس روپے لگیں گے وہاں بیجنس مین آٹو پر بیٹھ جاتا ہے اور وہاں آٹو ڈرائیور اسے کمپنی تک ڈراؤپ کر دیتا ہے اسی پرکار اگلی صبح جب وہاں آٹو ڈرائیور اپنے آٹو کو لے کر جا رہا ہوتا ہے تب وہی بیجنس مین پھر اسے دکھائی دیتا ہے تو آٹو ڈرائیور ترن جا کر اس کے پاس اپنے آٹو کو روک دیتا ہے اور کہتا ہے صاحب آئیے بیٹھئے تو وہاں آٹو ڈرائیور جب اس کو بیٹھاتا تو اس کے کپڑے سوڑ بوڑ کو ہی دیکھتا رہتا کیونکہ وہاں چاہتا تھا کہ وہاں بھی اسی طرح بنے لیکن وہاں کچھ کارنواز نہیں بن پایا تو ہم آگے کے ویڈیو میں آپ کو بتانے والے ہیں دوستو وہاں آٹو ڈرائیور اس بیجنس مین سے کچھ نہ کچھ باتیں کرتے ہوئے اس کے سوڑ بوڑ کو ہی دیکھتا رہتا ایک دن وہاں بیجنس مین اس آٹو ڈرائیور سے کہتا ہے کہ تم آٹو چلا کر کتنا کما لیتے ہو تو آٹو ڈرائیور کہتا ہے میں اپنی روزی روٹی کھرچہ چلا لیتا ہوں آٹو ڈرائیور کچھ بھی باتیں کرے بیجنس مین سے لیکن وہ اس کے سوڑ بوڑ کو ہی دیکھتا رہتا اسی طرح سے آٹو ڈرائیور اور بیجنس مین میں دھیرے دھیرے مطرتہ ہوتی گئی تو ایک دن بیجنس مین نے بولا کہ آپ کے گھر میں کون کون ہے تو وہ آٹو ڈرائیور بولتا ہے کہ میرے ممی پاپا گجرے ہوئے کافی دن ہو گئے ہیں تو اسی طرح سے باتیں ہوتی گئے ان سے اور وہ آٹو ڈرائیور کیول ٹو کیول ان کے سوڑ بوڑ کو ہی دیکھتا رہتا تو ایک دن آٹو ڈرائیور نے کہا کہ چلو ہم لوگ کہیں گھومنے چلتے ہیں تو آٹو ڈرائیور اور وہ بیجنس مین دونوں گھومنے گئے تو وہ آٹو ڈرائیور بیجنس مین آپس میں بات ہی کر رہے تھے کہ جیسے ہی وہ بات کر رہا تھا کہ آٹو ڈرائیور کے آنکھ میں آسو آ جاتے ہیں تو وہ بیجنس مین کہتا ہے کہ جب بھی آپ مجھ سے باتیں کرتے ہیں تو آپ کے آنکھ میں آسو کیوں آ جاتے ہیں آٹو ڈرائیور کہتا ہے کہ میرے پیتا جی ایک اچھی کمپنی میں کام کرتے تھے اور وہ مجھے اکثر کہا کرتے کہ روہد بیٹا پڑھ لو لیکن میں ان کی باتوں کو اگنور کر دیتا تھا اور اپنی پڑھائی پر فوکس نہیں کرتا تھا اور آج مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں پڑھ لیا ہوتا اور جہاں بھی میں جاتا ہوں جس کمپنی میں جاتا ہوں وہاں پر میں جب جاتا ہوں تو لوگ اکثر کہتے ہیں انپڑھ ہونی کی وجہ سے مجھے وہاں سے ریجٹ کر دیتے ہیں تو وہاں بیجنس مین کہتا ہے کہ تمہارے تو ممی پاپا تھے میرے تو پاپا کو کئی سال ہو گئے گجرے میں جب چھوٹا تھا تب ہی میرے پیتا جی گجر گئے تھے اور میں کمپنی میں کام کر کے خود سے پیسے کماتا تھا اور اپنی ممی کا بھی خرچہ چلاتا تھا اور جب سمائے بچتا تھا تو میں پڑھتا تھا تو دوستو میں آپ کو اتا دوں یدی آپ لوگ اپنا یہ بہومول سمائے برباد کرتے ہیں تو کچھ سمائے بعد آنے والے سمائے میں آپ رو گے تو دوستو یہ جو گولڈن سمائے اس سور نے آپ کو دیا ہے پڑھنے کا موقع دیا ہے تو اس گولڈن سمائے کو مت برباد کرئے اپنے اس بہومول سمائے کو مت برباد کرئے کیونکہ ایک بار سمائے چلا گیا دوستو تو لاکھوں ہزاروں کروڑوں روپائے خرچ کرنے کے بعد بھی آپ اس سمائے کو واپس نہیں لاسکتے کیونکہ سمائے ہی سب کچھ دوستو تو سمائے ہی سب کچھ دوستو دھنیواد دوستو